موسیقی ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر اگاہ کیجئے گئے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ڈپٹی کمیشنر گجنالا محمد سویر خاجہ نے کہا کہ پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ اور یوت افیرز ڈپارٹمنٹ کے شتاق سے صبح بار میں بے روزگاروں کو روزگار دینے کی گرد سے ای روزگار ٹریننگ کا اگاز کر دیا گیا ہے اس کا مقصد قابل اور اہل نوجانوں کو برسرے روزگار بنانا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھ کر آئی ٹی انڈسٹری سے استفادہ حاصل کر سکے نہ صرف حاصل کر سکے بلکہ باعثت روزگار کمانے کے قابل بھی بن سکے ملکی ریویے میں ضافہ کا بھی باعث بنیں گے انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری شدید لہر جاری ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے انہوں نے کہا حکومت نے ایس او پیز پر بہت سختی کی ہے طالب علم حکومتی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر آن لائن سولو سے فیدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور گھر بیٹھ کر اپنا روزگار شروع کریں انہوں نے کہا اس پروگرام سے اٹھائیس ہزار سے زیادہ نوجوان استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور دو شارعہ چار اربیس سے زیادہ کا ضرور بادرہ کما چکے ہیں ہی روزگار پروگرام میں داخلے کیلئے کمز کم سولہ سالہ تلیم ضروری ہے جبکہ آن لائن ٹیسٹ پنجاب کا ڈومیسائل محصر شناتی کارڈ اور عمر پیتیسان سے کام ہو انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے صدارے سے اب تک کئی نوجوان آن لائن روزگار کمانے کے ہنرسی کر اپنے گریلو حلات بدل چکے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر دے گا حافظہ بار ڈسٹرک پبلک سکول کے پرنسپل اور وائز پرنسپل کے ناروار وئیہ کے حلاف حواتین استازہ نے کلاسز کا بائیک آٹ کر دیا پرنسپل آفیس کا گراہ شدید ناری بازی کی گئی حافظہ بار ڈسٹرک پبلک سکول کے پرنسپل کے ناروار وئیہ اور ایک خاتون دیچے کے ساتھ امیز سلوک کرنے اور ذہنی ٹارچر کرنے پر اس کی حالت غیر ہوگی جس پر ایسکیو ونمیٹو ٹو سکوٹ ٹراما سینٹر لے گئی حافظہ بار ڈسٹرک پبلک سکول کے حلاف احتجاج کرتے ہیں کلاسز کا بائیک آٹ کر دیا پرنسپل دفتر کا گراہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک پرنسپل اور وائز پرنسپل کا تبادلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کلاسز کا بائیک آٹ رہے گا اور احتجاج بھی جانی رہے گا جلال پور پیر والا میں انستاد پولیوم ہیم تیسری روز بھی جارہی انستاد پولیوم ہیم کے تحت حصیل بر میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد بچوں کو پولیے کے کترے پلائے جائیں گے ڈپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر زلفقاد چن نے بتایا کہ انستاد پولیوم ہیم کے پہلے دو روز میں ساٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیوں کے کترے پلائے گے مجبوری طور پہ تحصیل بر میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد بچوں کو پولیوں کے کترے پلائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ تحصیل بر میں مدلے مقامات بار انستاد پولیوں کے کترے پلانے کے بیس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں قائد حصب احتلاف حسین اسمبلی حلیم آدل شیخ حیدر آباد پون کے پی ٹی آئے کارکنوں نے پرتکہ بستقبال کیا پھولوں کے پتیاں بھی نشاور کی قائد حصب احتلاف حلیم آدل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلیم آدل شیخ اور عدالتوں جیلوں کے چکر لگوانے والے آج جہود ڈیڑھے ہزار و کلومیٹر کا سفرگل کے حاضریاں لگوارے ہیں آج ان کی پیشیاں شروع ہو چکی ہیں سب سے ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایرگیشن کے نام پر گریبوں کے جنپیاں گرائی جا رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے لوگوں کے بنگلے چھوڑے جا رہے ہیں عوام سے کسی صورت زیادتی نہیں ہونے دیں گے سکڑ میں وارٹا کی نشکاری کے حلاف سیپکو الیکٹرک وارٹا کے ذریعتبام احتجاجی مظاہری اور ریلیاں نکالے گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پرائیوٹ چیف ایز ایکٹیو کو کسی صورت کام نہیں کرنے دیں گے تفسیر جانے کے لئے بات کریں گے ندیم راجبود سے جی ندیم آگاہ کیجئے گے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سکڑ میں سکڑ الیکٹرک وارٹا کی جانب سے اتضادی مظاہریہ اور ریلیا سکڑ آئی بی اے یونیورسٹی کے قریب سکڑ الیکٹرک وارٹا کی جانب سے اتضادی مظاہریہ کیا اور انہیں نے سکھ مخالفت کی اور پرائیوٹ ایجگاری کے خلاف سکڑ سکڑ الیکٹرک وارٹا کے شجاہ علی کمرو نے موقف میں کہا کہ پرائیوٹ سیو نہ موجود بہت شکریہ ندیم راجبود ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خابر شامل کرتے ہیں سیمن شریف سے جہاں کرونا کے پیشے نظر حضرت لال شہباز قلندر کا سلانہ عرصہ ملتوی کر دیا گیا مگر ظاہرین کا عشق و جنون کم نہ ہو سکا حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں شرکت کے لیے ملک برس زہرین کی بڑی تعداد میں آمد کا سنسلا بھی جاری ہے عرص کی تقریبات ملتوی کرنے کے باوجود زہرین کی بڑی تعداد نے درگا کے بعد دیرے ڈال لیے چراغا کیا جارہا ہے اور دموالیں بھی ڈالی جارہی ہیں بگوان پورا پولیس کا نوجوان پر مبینہ تشدد متاثرہ شخص کے ورس آقات آنے کے باہر احتجاجی مظاہرہ پولیس کے حلاف شدید نارے بازی کی اس سوال سے مزید بات کریں گے اپنے نمائدے عدیل امانت سے جی عدیل اگاہ کیجئے گے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل گجران والا تھانا بگوان پورا پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف اہل علاقے کا احتجاج مظاہرین نے پولیس کے خلاف نارے بازی کی نوجوان جہانگیر کو بگوان پورا پولیس نے دو روز قبل گرفتار کیا تھا جبکہ پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کر کے جہانگیر کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے تشدد کی وجہ سے جہانگیر کے بازو اور پسلیاں کی ہڈیاں فیکچر ہو گئی نوجوان جہانگیر حسبتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے مظاہرین کا کہنا ہے ہمارے بیٹے کے خلاف جھوٹا مقدمہ خارج کر کے اسے فوری ریاہ کیا جائے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بودھاہ سے گزارش ہے کہ وہ پولیس والوں کے خلاف سخت ایکشن لے جی بہت شکریہ عدیل امانت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا چنیوڑ میں ٹریفک حادثے میں جانباک ہونے والے مہیند کش کا کاروائی نہ ہونے پر ڈی پی آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرات سڑکو بلانگ کر دیا مظاہرین نے پولیس کے حراف شدید نارے بازی کی اس آلے سے مزید بات کریں گے اپنے نوانے کیسر وینڈ سے کیسر بتائی گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے بعد جی میکس موجود ہو چنیوڑ ہے اپنا ڈی پی آفیس کے سامنے جہاں پر جو ہے لاشکورا کے متاثرین احتجاج کر رہے ہیں اور روڑ کو بلاگ کیا ہوا ہے جبکہ یہاں پر جو ایروڈیس کی ڈنڈ کے اندر ایک قیمتی جان جو زائیں ہو چکی ہے اس لکھ میرے ساتھ متاثرین موجود ہیں اور جو ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے جی میں تو یہ کہوں گا کہ ڈمپر پکڑ لیا پولیس نے پھر ڈرائیور کدھر گیا ہمیں ڈرائیور چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہم انصاف کی آواز اٹھا رہے ہیں ہمارا بندہ مر گیا اس کی پانچ بچیاں دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم کہاں جائیں کدھر جائیں پولیس ٹھیک سے سنوائی نہیں دے رہی ٹھیک ہے درخواست کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارڈم کرو پھر پرچہ کھڑتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہمارے ذریبوں سے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈمپرو والے بسماش ہیں جس کو مرضی مار کے چلے جاتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں ٹھیک ہے لبائیکین کا کہنا ہے کہ اس کے پانچ بچیاں ہیں جبکہ لبائیکین نے مطالبہ ڈیپیوں سے کیا ہے کہ اس کا فوری طور پر کاروائی کی جائے اور ملزمان کو اگرے افتار کیا جائے جی بہت شکریہ کیسر بینز ہمیں تو افصیلہ سے اپڈکٹ کرنے کا کرونا ایسا پیس کی حلاو ورزی کی حلاو انتظام میں کی کاروائیاں جاری ایسا پیس کی حلاو ورزی پر وزیر آباد میں نیجی بینک کو سیل کر دیا گیا اسسٹر کمیشنر وزیر آباد آمن محمود کی سربراہی میں ریونی عملہ نے کاروائی کرتے ہوئے مسلم کمرشل بینک علی پور چٹھا برانچ کو سیل کر دیا بینک میں سٹاف اور سارے فین کی جانب سے فیس ماس اور سماجی فاصلے کے حلاو ورزی کی جارہی تھی زیلہ گجہ والا میں لاکھ ڈونر کرونا ایسا پیس کے حلاو ورزی پر ایک ہزار اکیس انسپیکشنز کے دوران سات لاکھ ستر دکانے سیل اور تیس افراد کے حلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اسسٹنگ کمیشنر وزیر آباد شاہد آباس جو تانے تین لاکھ پندرہ ہزار روپے کی جرمانے آئید کیے چھبیس دوگانوں کو سیل گیا چھے افراد کے حلاو مقدمات کا اندراج کروایا گیا اسسٹنگ کمیشنر سیٹی کامران حسین نے کرونا ایسا پیس کے سنسلے میں ایک سو گیانہ کاروائی ہیں کی جن کے انتیجے میں حلاو ورزی کرنے والوں کو پچھتر ہزار روپے کی جرمانے آئید کیے گئے اسسٹنگ کمیشنر سیدھرا ساری اہیدر نے کرونا ایسا پیس کی حلاو ورزی پر بیس ہزار روپے کی جرمانے آئید کیے ایک شادی حال مالکان کے حلاو متلکہ تھانے میں مقدمے کا اندراج کروایا اسی طرح سیسنگ کمیشنر کاموں کی کرونا ایسا پیس کی حلاو ورزی کرنے والوں کے حلاف ایک سو انواسی کاروائی ہیں کی پینتالیس ہزار روپے کی جرمانے آئید کیے بعضہ انہوں نے ایک کالج میں ایسا پیس پر امز رامنا ہونے کی وجہ سے کالج کو موقع پر ہی سیل کر دیا چکوال سٹی میں امام مہدی اخر الزمان علیہ السلام کا جشن منایا گیا جس میں ملک کے نام اور علماء زاکرین نے ہتاب کیا جشن کا احتمام ملک ویدا حسین نے کیا اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں راجہ ساکب کی اس ریپورٹ میں امام برگاہ حسینیہ سجادیہ نوچکوال سٹی چکوال میں وارث امام مہدی آخر الزمان کا جشن منایا گیا جس میں ملک بر سے علماء زاکرین نے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی شان بیان کی اور قصیدے پڑے علماء کرام کا کہنا تھا کہ رسول خدا کے بعد امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے جس پر امت مسلمہ کے تمام مکتبہ فکر مسالی کا اجماع ہے قیامے قیامت سے قبل امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور کریں گے جب دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی امام اسے امن و عاشقی کا گیوارہ بنائیں گے اور خدا کے دین پر وہ حکومت قائم ہوگی جس کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے جشن میں علامہ جعفر زاکر شوکت رضا شوکت زاکر ناہید عباس جگ علامہ علی ناصر الحسینی تلہارہ اور زاکر منتظر مہدی نے جشن سے خطاب کیا جبکہ جشن میں عوام کی قصیت اداد نے شرکت کی جشن کا یہ تمام بانی ملک فیدہ حسین ملک قلیم حسین آوان ملک حسین آوان نے کیا جبکہ جشن کے اختتام پر آتش بازی کا بھی شاندار مزہرہ کیا گیا جبکہ امام بارگاہ کو برکی کم کموں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا امنہ ٹیم کے ساتھ رجل ساکیب عباس آر این این نیوز چیک وال یہاں پر وقت ہویا ہے کمیرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میرانہ عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجڑاوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مدہ تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں